بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ سبھی سٹوڈنٹس خیریت سے ہوگے تو آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر فور ترجمہ تلقرآن یعنی جیسے چیپٹر نمبر فور کہا جا سکتا ہے آج ہم پڑھیں گے سورة توبہ اس میں جتنے بھی شورٹ ویچن اور لانگ ویچن شروع سے وہ بنا سکتا ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے تو بیٹا سبھی سورتوں کے شروع والے سوال کی طرح اس کا بھی پہلا سوال شورٹ ویچن یہ بنے گا کہ سورة توبہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے کتنی بھی سورت ہے یہ کتنے نمبر پر ہے اور اس میں کل کتنی آیات ہیں اور بیٹا ایک بات یاد رکھنا ہے یہ شورٹ ویچن نائنٹھ کے اندر اس نے اس طرح کا پوچھا ہے کہ یہ فلان سورت مدنی ہے یا مکی ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے سورة توبہ مدنی سورت ہے اب اس کے دو مشہور نام ہیں وہ پوچھے گا سورة توبہ کے کتنے نام ہیں یہ مشہور نام لکھیں تو آپ نے سورة توبہ اور سورة البراعت لکھنا ہے اب وہ آگے اگلا سوال پوچھے گا کہ سورة توبہ کی وجہ تسمیہ لکھیں کہ سورة توبہ کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ اس میں چند صحابہ اکرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبو کی مہم میں شریک نہ ہو سکے اور بعد میں انہوں نے اپنی اس گلتی کا اطراف کرتے ہوئے سچی توبہ کی اور اس کے بعد اس نے اس کے دوسرے نام کا مطلب بتایا ہے کہ جو سورة البراعت اسے کہا جاتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ سورة البراعت کسے کہا جاتا ہے اور سورة البراعت اس کے معنی کیا ہے تو براعت کے معنی کسی سے بری بے زار قطع تعلق اور دست بردار ہونا ہے ٹھیک ہے اس سورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے مشریکین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشریکین سے بے نیاز اور قطع تعلق ہیں یہ اس کا اتنا جواب آئے گا ٹھیک ہے سورت توبہ میں سب سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ بیٹا جو بھی آپ نے جواب لکھنا ہے اس کو ذرا زیادہ لکھنا ہے تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے غزوہ تبوک یہ ایک لونک ویشن آسکتا ہے اب چار صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں جتنی بھی جنگوں کا ذکر آیا غزوہ بدر غزوہ تبوک اور غزوہ اوحد یہ جتنے بھی جنگوں والے سوال ہیں یہ بڑے ہی امپورٹنٹ سوال ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس ٹوپک سے جو غزوہ تبوک کا ٹوپک اس نے دیا ہے اس میں سے کون سے ایسے شورٹ کچھوں بن سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شورٹ کچھن یہ بن سکتا ہے کہ غزوہ موتا میں تین ہزار کے اسلامی لشکر نے کہ جو مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ہے وہ کتنی تھی اور عیسائی فوج کی تعداد کتنی تھی تو یہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تین ہزار اور عیسائی لشکر کی تعداد دولہ کے قریب تھی اس کے بعد ہم مزید اس میں سے جو شورٹ کچھن ہے امپورٹنٹ وہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں منافقین کا کیا کردار تھا کہ منافقین کیا کردار تھا ان کا کہ مسلمانوں کو کیا کرتے تھے کیا کہتے تھے تو سب سے پہلے اس کا جواب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ منافقین نے مسلمانوں کو بدل کرنے کی برپور کوشش کی لیکن وہ پر اس مضمون ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے وہ راستے میں بیٹھ جاتے اور مسلمانوں کو کہتے کہ تمہارا مال تمہاری جان وہ ختم ہو جائے گی کون اس کا والی بار سوگا کون اس کا مالک بنے گا وہ اس طرح مختلف باتیں کر کے مسلمانوں کو جنگ میں جانے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ اس کا اگر جواب اتنا لکھیں گے تو یہ اس کے دو نمبر آسانی کے ساتھ آ جائیں گے اس کے بعد غزوہ تبوک میں نبی پا علیہ السلام نے مسلمانوں کو کیا ترغیب دی ٹھیک ہے تو اس کا جواب آئے گا کہ مسلمانوں کو نبی پا علیہ السلام نے دل کھول کر اتیات دینے کی ترغیب دی اور یہ بھی سوال آسکتا ہے کہ اس غزوہ میں حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا تو سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان راستے لے آئے اور لاکر جو ہے وہ نبی پا علیہ السلام کی قدموں میں رکھ دیا اب اگر اس کو مزید لکھیں تو یوں لکھ سکتے ہیں کہ نبی پا علیہ السلام نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا جنگ میں تو جب حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان کٹھا کر کے ایک جو ہے وہ گھٹنی میں بانڈا بانڈنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے سر پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آپ جب چلے گھر سے تو نبی پا علیہ السلام نے دور سے دیکھا فرمایا وہ میرا یار صدیق آ رہا ہے اس طرح اگر بات کو منبہ کرنا چاہتے تو لکھ سکتے ہیں اور آتی ہے آپ نے سوال کیا کہ کیا لے کی آئے ہو تو باقی صاحب نے کہا ہم آدھا کس نے کہا ہم آدھا ماہ لے گئے ہیں کس نے کہا ہم تینی سے لے آئے ہیں کس نے کہا ایک ایسا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو فرمایا ہم اپنے گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں یارسول اللہ تو یہ ہم اس کا لکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس کے بعد یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوئچن ہے کہ غزوہِ طبو کا نتیجہ بیان کریں غزوہِ طبو کا نتیجہ کیا نکلا تھا تو یہ دیکھیں غزوہِ طبو یہ آخری پیرہ ہے یہ کیا آپ جانتے ہیں اس سے اوپر والا مکمل پیرہ اس کا جواب ہے غزوہِ طبو کے لیے مسلمانوں کی جنگی مہم جو ہی نے اسلامی دعوت کی بہت قوت پنچائی یہ سارا یہاں سے لے کر فوجی قوت کی داکھ بیٹھ گئی یہاں تک لکھنا ہے کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں میں نے پہلے بتائی یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اور پڑھ کے جانا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں صورت توبہ کے بنیادی مضمین اور اہم نکات کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کا مرکزی مضمون سب سے پہلا سوال ہے شورٹ پیچن کہ مرکزی مضمون کے بارے میں لکھیں تو یہ پہلی لائنہ آپ نے مکمل جو ہے وہ لکھتے نہیں ہے اور ویری ویری امپورٹنٹ یہاں سے مفصلین اکرام فرماتے ہیں یہاں سے لے کر امان کی تعلیم ہے تک آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے اس کے بعد اگر اس کے نکات چیک کریں اس میں سے کوئی شورٹ پیچن بنتا ہو تو وہ دیکھیں گے کہ آیا کہ اس میں کوئی شورٹ پیچن بنتا ہے فیلحال تو اس میں شورٹ پیچن جو ہے وہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے سارے آپ کو جو ہے وہ بتا دیئے گئے ہیں لیکن ایک پھر بھی دیکھ لیں کہ محضر کی تعمیر اور نگرانی کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے تو محضر کی تعمیر اور نگرانی کے لیے ایمان کامل ہونا یہ ضروری ہے تو یہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے اس کے بعد علمی و عملی نکات آ جاتے ہیں علمی اور عملی نکات یہ تمام ہی صورتوں کے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان میں سے وہ اکثر سوال کرتا ہے اور سوال پوچھتا ہے سب سے پہلا جو صورت توبہ کے حوالے سے وہ اس میں سے شورٹ کوئٹنٹ جو ہے وہ بنا سکتا ہے وہ یہ ہے پوائنٹ نمبر چھے کے حوالے سے کہ غزوِ تبوک کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا یا وہ یوں پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا طریقہ یا کونسا ترضی عمل منافقانہ ہے منافقانہ ترضی عمل لکھیں تو یہ آپ نے صورت توبہ کے حوالے سے یہ منافقانہ ترضی عمل لکھنا ہے اس کے بعد اگر مزید دیکھیں تو کیا آپ جانتے ہیں پھر ایک آتا ہے یہ آیتیں بار کبھی آپ نے نہیں چھوڑنی یہ آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ ہمارا جو پیپر ہے وہ ہر طریقے سے تیار ہو سکے تو بیٹا یہ تھے کچھ اس کے شورٹ ویچن صورت توبہ کے حوالے سے ہمارے شورٹ ویچن لونک ویچن تقریبا جو شروع میں سے بنتے تھے وہ سبھی صورتوں پر ہو گئے یعنی چار چپٹر ہیں چار چپٹر کے ہو گئے اب انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر یہ بتائیں گے کہ کون سے شورٹ ویچن کون سے لونک ویچن پیپر میں آ سکتے ہیں یعنی ویری ویری امپورٹنٹ ویچن کے ایک ویڈیو بنائے جائے گی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں موسیقی